بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے مائی یوٹیوب فیملی امید ہے خوش ہوں گے خرید سے ہوں گے آج ہم ایک نیوڈش لے کر آئے ہیں جو کہ ہے چکن کان سوپ سدھی آ رہی ہیں تو سرو ٹرائی کیجئے گا بہت ہی تھک یمی اور ٹیسٹی ڈیلیشیس ٹیسٹ کے ساتھ چکن کان سوپ گھر پہ کیسے بناتے ہیں میری تیسپ کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیجئے گا آپ کا چکن کان سوپ بھی ایسا ہی ڈیلیشیس اور ٹیسٹی بنے گا تو چلی آئیے بناتے ہیں چکن کی یخنی لے لیں گے وان لیٹر کے قریب ساتھ میں جائے گی چکن ایک کپ بوائل کی ہوئی اور شرڈ کی ہوئی شرڈ کرنے کے بعد اسے ہاں سے تھوڑا سا مسل بھی لیں گے یا چمچ کی مدد سے تو اچھے سے اس کے ریشے سیپرٹ ہو جائیں گے ساتھ میں جائیے دو انڈے ایک بوائل use کریں گے ہم اور ایک جو ہے وہ پھینٹ کر سوپ میں جائے گا سویٹ کارن لے لئے ہیں آدھی پیالی میں نے ٹین کے یوز کیے ہیں آپ چاہیں تو فریش لے کر کارن ان کو بوائل کر کے اس کے دانے لیدہ کر کے آدھی پیالی استعمال کر لیں چکن کیوب جائے گی ایک ادد یہ چکن کی ٹیسٹ کو انہینس کرتی ہے آپ اس کی جگہ چکن پاورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی بھی کر سکتے ہیں کالی مش پاورڈر جائے گا ون ٹی سپون اور سالٹ نمک جائے گا ون ٹیبل سپون کے قریب جو کہ آپ بعد میں ٹیسٹ کر کے ایڈجیس بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں چاہیے ہمیں کارن فلور کارن سٹارچ بھی جسے کہتے ہیں فائیو ٹیبل سپون فل لیے ہیں میں نے اور آدھی پیالی پانی کی یہ اخنی میں نے کچھ اس طرح سے بنائی تھی ایک پین لیا دو گلاس پانی کے بوائل کیے اور اس میں آدھا کلو چکن بون کے ساتھ ایڈ کی دو سے تین منٹ پکایا اور اس کو چھان کر واش کر لیا اچھے سے پھر ڈیلڈ لیٹر دوبارہ اسی پین میں پانی ایڈ کیا چکن شامل کی اور آدھے گھنٹے کے لیے ڈھک کر میڈیم ٹو لو فلیم پر ٹینڈر ہونے تک پکا لیا ہماری کلیر اور زبادہ سی اخنی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم پین لیں گے پین میں وہی اخنی ایڈ کریں گے ون لیٹر کے قریب اور ساتھ میں جائے گی شریڈڈ ٹیکن جو کہ ایک کپ کے قریب ہے وہ ایڈ کریں گے اب ہم ایڈ کریں گے چکن کیوب چکن کیوب کی جگہ آپ چکن پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر نہ یوز کرنا چاہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں سالٹ ایڈ کریں گے ونٹیبل سپون اور کارن ایڈ کریں گے تو کارن کو آپ میش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور ایسا ثابت بھی جیسے آپ کا دل چاہے کالی مرچ پاورڈر جو ہے وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے جب یخنی میں بوائل آ جائے گا اور چکن کیوب جو ہم نے ایڈ کی ہے اس کو چمچ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے جب یہ تھوڑی گرم ہوگی تو یہ اچھے سے مکس اپ ہو جائے گا یخنی میں بوائل آ چکا ہے اب اس موقع پر ہم شامل کریں گے بلیک پیپر تقریباً ون ٹی سپون اور ایک دو منٹ مزید پکائیں گے اب ہم دو انڈے جو ہم نے لیے تھے ہمیں اسے ایک کو بوائل ہونے کیلئے رکھ دیں گے اور ایک کو اچھے سے پھینٹ لیں گے اور پھٹے ہوئے انڈے کو ہم نے سوپ میں ایڈ کرنا ہے اور جلدی جلدی چمچ کو ہلانا ہے فلیم ہمارا میڈیوم ٹو لو ہونا چاہیے دو سے تین منٹ ہم نے اس کو ہلاتے رہنا ہے اور جلدی جلدی ہلانا ہے تاکہ انڈا ایک جیسا اس میں میکس ہو اور اس کا ٹیکسچر بھی زبادہ سا ہو جائے اگر ہم انڈا ڈال کر جلدی نہیں ہلائیں گے تو اس کے بڑے بڑے پی سیز ہو جائیں گے اس لئے ہمیں جلدی جلدی ہلانا ہے اور دو سے تین منٹ مزید پکانا ہے اب ہم نے جو کارن فلو لیا تھا اس کو پانی میں گھول لیں گے اور سوپ میں ایڈ کریں گے یہ ہمارا لاسٹ انگریڈنئرز ہے جو ہم نے سوپ میں ایڈ کرنا ہے اور چمچ کو ہم نے کانٹینیوسلی ہی ہلانا ہے اور فریم ہمارا میڈیوم ٹو لو ہی ہونا چاہیے تقریباً دو سے تین منٹ ہم نے چمچ کو سلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ سوپ میں کوئی بھی گھٹلی وغیرہ لمس وغیرہ نہ بنے نہ ہی یہ پیندے سے لگے اور اس کا ٹیکسچر بہت زبادہ سا ہو جائے ایک جیسا اب ہم چیک کر لیں گے ہمیں جتنا تھک چاہیے ہم اتنا کر لیں گے تقریباً کافی حد تک یہ ٹھیک ہو چکا ہے جتنا مجھے پسند ہے میں نے اسے ساب سے کر لیا ہے اگر آپ لوگوں کو تھن پسند ہے تو آپ تھوڑا سا کان فلور کم بھی کر سکتے ہیں یہ اخنی جو ہم نے بنائی تھی جسے ہم نے دو دفعہ وائل کیا تھا ایک دفعہ چیکن کو واش کیا تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے سوپ میں چیکن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ نہیں آتی ہے اب میں نے سوپ کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے دیکھئے ابلے ہوئے انڈے تھوڑی سی شیرٹڈ چکن اور کان کے ساتھ تو زبادہ سا دیلیشیس سا ہمارا سوپ بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا ساتھ میں میں نے سرب کیا ہے سویا ساس چلی ساس اور صفیل سرکہ جس میں میں نے کے ہری میچے ڈالی ہیں تاکہ سرکے کا کھٹا پن جو ہے وہ بیلنس ہو جائے اور ساتھ میں آپ سارٹ اور پیپر بھی رکھ دیجئے جس کو جتنا پسند ہے وہ اپنی چوہے اس کے مطابق ایڈ کر کے سوپ انجوائے کر سکے سوپ ہمارا بہت زبادہ سا تھک ریڈی ہو چکا ہے بلکل ریسٹورنٹ جیسا جیسا کہ آپ لوگ جا کر کھاتے ہیں زبادہ سا تو میں اسے ٹرائی بھی کر لیتی ان کے کیسا بنا ہے بہت ہی زبادہ سا اور ڈیلیشیس اور تھک تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا آپ کے فیڈبیک سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہم مزید اچھے اچھی ویڈیوز بناتے ہیں آپ کے لئے اور اگر آپ کو ہماری ریسٹورنٹ پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا فرنڈ اور فیملی کے ساتھ اور اگر آپ نیو ہیں ہمارے چینل پر تو ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آگیں تو ضرور دبائیے گا تاکہ جو بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفیکیشن فوراں سے آپ کے پاس پہنچے اور وہ بھی بلکل فری تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ